مجھے نوشکار اسلام وعلیکم سشیہ کلاپ لوگوں کو چناؤ آنے والے بھاپس اور بہت سارے ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں بی جے پی والوں کے لئے بی جے پی والوں کی طرف سے ساہنوبوتی لینے کے لئے کی ایک مہا پرش پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں اور وہ پردان منتری بنے اور پورا بھارت ان کے اگنسٹ ہے کوئی کسی کے اگنسٹ نہیں ہے نوبیڈیوز اگنس بی جے پی بی جے پی بی جے پی تھا کہ بی جے پی اونس انڈیا بی جے پی اونس انڈیا ہے یہاں بی جے پی اونس انڈیا ہے جب کانگریس کا زمانہ تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کانگریس کا ہندوستان پر حق ہو گیا ہے تو آج کی جو جنتہ ہے وہ جاگرو کو گئی پچھلے ساڑھے چار سال میں ہے اور اگر کوئی سوال کر رہا ہے کسی سرکار کو تو سوال کرنے کا حق ہے پردان تنوں میں ابھی ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا مستر ایئر کر کے ہیں جو خود تو بولنے ہیں بی جے پی کے بھکت نہیں ہے مگر راگ الہ پرے بی جے پی کا ہی ہے اس کا میں لنک بھی ڈال دوں گا ادھر دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں بی جے پی والے یہ سمجھیں لگ گئے تھے کہ دو سو بی آسی سیٹے آکے آپ لوگ کو ہندوستان کی اونرشپ مل گئے تو آپ بھی غلط فہمی تھی اور دوسرا کبھی بھی ہندوستان والوں نے یہ نہیں بولا تھا کہ آپ اتتے وعدے کریں وعدے آپ کے پردان منتری نے کرے تھے جب وعدوں پر نہیں اترے جب کام نہیں ہو پایا تو واخل آگئے بڑی سیٹی سی بات ہے وعدے اتتے ہی کریں جتی اوقات ہے جب ورطمان پردان منتری نے خود کا آئے ہے کہ وہ پہلی باری پارلیمنٹ میں گزرے ان کو تو پارلیمنٹ یہ بھی نہیں پتا کیسے چلتا ہے so that means your prime minister candidate was not trained to lead india as simple as that anybody can have a debate with me anybody from bjp okay it's not the fault of india it is the fault of your party because your party over committed to things which they cannot do it or they don't have the expertise to do it so why did you over commit the thing was when when the prime minister took the oath okay that oath was like a showbiz it was like a it was like a show ki yaap poore countries ke logeon ko bula rehen unke prime ministers ko president ko because you were in the mode of image building you were still building your image that image building mode was over when you won the election you should have got down to do to the main things which india was jiske india problem but you didn't do that what you did was took the plane and start you started flying all over the world okay without looking at your backyard your backyard was a mess that's why people elected you that's why people elected you 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 اگر کوئی کونسٹ بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر شریعہ گوشال کا تو بھی اٹھارہ آزار آدمی فل ہو جاتے ہیں مگر آپ لوگوں نے ایمیج بیلڈنگ کرنی شروع کریے وہ ایمیج بیلڈنگ جو کریے اور آپ کے کمیٹمنٹس دونوں میچ نہیں ہو پائے you try to become very big you know image جو آپ بنائیتی ہے اس میں آپ نہیں اتر پائے کھرے تو اس میں بھارت دیش کے جو لوگ ہیں ان کی گلتی کیا ہے گلتی تو آپ کی ہے گلتی آپ کی ہے آپ نے اپنا بیکیارڈ ہی نہیں دیکھا بہی آپ کے پاس کوئی سمان بیچنے کے لیے نہیں ہے اور آپ سمان بیچنے نکل پڑے سب جگہ مجھے بتائیں گے ایمی جو میں کتا آیا آپ بولتے ہیں ڈیمونٹائزے ہیں جو فرق نہیں پڑا ایسی کتھی کنٹریز ہیں جن لوگوں نے ڈیمونٹائز کرا وہ بی بی سال سے نہیں نکل پائے ایسی کنٹری جو مدی پردیش سے بڑی نہیں ہے ایسی کنٹریز ہے you didn't understand india basically you understood the social engineering there is a difference there is a difference when you win elections by social engineering this is what happens because you don't have the correct advisors then secondly جو چناف ہار گئے ان کو آپ نے بڑی بڑی منسٹریز دے جی یا سے سمرتی رانی کو آپ نے HRD منسٹری دے جی تھی on what basis in democracy اگر کوئی چناف ہار جاتا ہے تو پہلی بات تو اس کو کوئی ملی نہیں سکتا وہ ہی نہیں نیتا ہی نہیں ہے ارون جیٹلی صاحب کو کیپٹنر امندر سنگھ نے حرا دیا تھا آپ نے ان کو منسٹری دے دی ٹھیک ہے نا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے bjp والوں کو nobody is against bjp آپ لوگوں نے خود ہی اپنے سامنے اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی تھی کہ وہ دیواروں کے جیسے آپ نکل رہے ہیں اس سے آپ ہی بھیڑنا ہے اس میں ہم کیا کریں اس میں ہماری کیا گلتی ہے کسانوں کی گلتی ہے یواؤں کی گلتی ہے کس کی گلتی ہے over commitment اور کاتھ سے زیادہ بات کرنا یہ آپ کی بڑی گلتی تھی جب آپ کے سپہ سلار خود بول رہے ہیں کہ مجھے تو پارلیمنٹ کیسے چلتا ہے یہ ہی نہیں پتا when the pack جو پیک ہے آپ کا bjp پیک کا جو لیڈر ہے اسی کو نہیں پتا کہ کیسے پارلیمنٹ چلتا ہے then how do you expect very simple بڑی سیدھی سی بات ہے تو یہ سب جو ابھی سانو بوتی کے لئے آپ لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں آپ نے یوٹیوب کے اوپر یہ پھال تو بکواس ہے آپ کی you know the point of the point is that if you think you know in the sense collectively the politics of india has failed collectively since independence okay آپ آج تک 60 پیسٹ سال کے بعد بھی آپ بول رہے شوچلیا کی بات ہے so that means the politics has failed we don't care politics is from congress or politics from bjp we don't care okay what we care is جو آدمی سب سے اوپر والے دفتر میں بیٹھا ہے is he trained is he intelligent enough جو ان کو کام کروانے کیا وہ کروا سکتے ہیں بھئی ایسا ہے کہ جھپیاں مارنے سے اور پپیاں مارنے سے کام نہیں ہوتے دنیا میں ٹھیک ہے نا western countries میں ایک ہاتھ کا distance رکھتے ہیں لوگ دو آدمی اپنے بیچ میں اور ہمارے پندرہ مندل جا کے جھپیاں مار رہے ہیں اور یہ جب جھپیاں مار رہے ہیں تو ان کے پیچھے جو بھکت بیٹھے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ جھپیاں مار رہے ہیں ہمارے پندرہ جھپیاں مار رہے ہیں جھپیاں سے کام نہیں ہوتے you need to come to the reality of the world what is the real thing you know ڈیٹاس کیا ہوتے ہیں کیسے country چلائی جاتی ہے کیسے آپ کو ایک ساتھ سماج کو آپ جوڑ نہیں سکے جب تک آپ سماج کو نہیں جوڑ سکتے دیش کہاں آگے لے جا سکتے یہ تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ پھر آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں آپ بولتے ہیں کانگریس والوں کے سمیے پہ کانگریس والے کے سمیے پہ اگر کسی کا بلاتکار ہوا اور آج اگر بلاتکار ہوتا ہے تو نہیں بولیں کہ اس کے خلاف ہمیں کانگریس سے کیا مطلب ہے we don't care about کانگریس کانگریس تو ہار گئی تھی آپ کے پاس چابی تھی ابھی دیش کی چابی آپ کے پاس تھی تو آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا آپ کی بچکانی حرکتیں دیکھ رہی ہیں واپس سے سیدھا سیدھا بول جی دیئے کہ آپ سے نہیں سمالا جاتا دیش اس میں بولنے کی کیا دکھت ہے ہم تو ہم نے خود بولا ہے ہمیں راہول گاندی کے پانچ گل بتا دیجئے کانگریس والے کوئی راہول گاندی کے پانچ گل نہیں بتا برابی ایسے کون سے پانچ گلیں راہول گاندی میں جو ان کو پردار منتری بنا دیا جائے ہمیں تو ہمیں تو ایک بھی کانگریس والے نہیں بتا ہے اس زمانے میں دو ازار چودہ میں دیکھئے آپ لوگوں نے ایمیج بلڈنگ کا لینے کے لئے شوشل میڈیا کا بہت اٹھایا فائدہ اس چیز کا ٹھیک ہے نا چھبیس مہی دو ازار چودہ کے پاس ایمکیڈی پریبار کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بھوال ہوگا اس لئے اکٹوبر دو ازار چودہ کے اندر ایمکیڈی کا گھٹن ہو گیا تھا سیدھی دی بات ہے آپ لوگوں نے آئی ٹی سیل چلوائے آپ لوگوں نے بھکت بنائے آپ لوگوں نے لوگوں کو گالیاں پکڑائی سب کام آپ لوگوں نے گلت کیے موڈی جی کے کام کیے ہوئے تو آپ کبھی بتائی نہیں پائے آپ صرف گالیاں دیتے رہے لوگوں کو لوگوں کو مرواتے رہے پتلکاروں کو مرواتے رہے میڈیا کو خرید لیا سارے اٹھ پٹنگ کام کر دیا آپ نے اور پھر آپ بولتے کہ موڈی جی تو ایک طرح یوک پرشتے صدار واللہ بھائی پٹیل کے پہلے بھئی آپ لوگ صدار واللہ بھائی پٹیل کے سمجھے پر زندہ تھے کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہا صدار صاحب اور کہا آج کے اس کے لئے پردار منتری کو ملا رہے یہ تو یہ بات ہو گئی کہ گلی میں جو اپنے کرکٹ کھیلتا ہے اس کی آپ کمپیرزن کر رہے ہیں ویرات کولی سے کیونکہ وہ گلی میں کرکٹ کھیلنے والا بھی کبھی کبھی چھکے مار دیتا ہے تو بھائی اس کا کمپیرزن کر لو ویرات کولی سے ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے پردار تنتر نہیں چلتا ہے بھائی آپ لوگوں میں سیم نہیں ہے آپ لوگوں میں آپ کا جو بہت زیادہ ایروگنٹ ہے اہم بہت زیادہ بھر گیا آپ کے آپ کے نیتاؤں کا جو اہم ہے نا وہی اہم آپ کے سپورٹرز میں آ چکا ہے جیسے نیتا چلتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے بات کرتا ہے مجا کھڑاتا ہے دوسروں کی ویسے ہی آپ لوگوں نے بھی یہ ساری حرکتیں کری ہے اس لئے آپ کے اوپر سے دیرے دیرے دے کیونکہ آپ کو رہتا ہے چناؤ جیتنے چناؤ جیتنے چناؤ جیتنے دیش کو تو آپ جیت ہی نہیں پائے 31% بھکت آپ کے آج کی تاریخ میں 50% ہوتے 50% ہوتے بی جے پی کے بھکت 31% کی جگہ اگر یہ 31% والوں کو تمیج ہوتی اور تہذیب ہوتی کہ سماج میں کس طرح بولا جاتا ہے کس طرح کرا جاتا ہے بھر وہ آئے گا نہیں کیونکہ آپ کے نیتا گریراس سنگھ آپ کے برینڈ امبیسیڈر ساکشی مہراج دیوہ تھاکور ہیں یہ آپ کے برینڈ امبیسیڈرز ہیں اگر آپ کے برینڈ امبیسیڈرز ہی غلط ہوں گے تو آپ کی ٹی برینڈنگ کر لیجے مودی جی کی مودی جی کا بھی برینڈ پڑھ جائے گا اس کو آپ لوگ بولتے ہیں نا اس کے اندر مودی برینڈ وہ مودی برینڈ نہیں بکرا ہے برینڈ بکتا ہے یوگی آدھتینات کا جو بولتا ہے کبروں میں سے عورتوں کو نکالو اور ان کا بلادکار کرو کیونکہ اس آدمی کو پتا ہے کہ جائلوں کی فوج اس کے پیچھے کھڑی ہے اور دوسرا مودی جی نے کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں بولا کبھی بولا مودی جی نے ان لوگوں کو کبھی نہیں بولا کہ چپ کر کے بیٹھو بکواس نہیں کرنے کی کبھی نہیں بولا تو تو پرابلم ہے کہ سونیا نے یہ کر دیا راہول ونچی ہے سونیا اٹیلین ہے فرگیٹ آباؤوٹ ایٹ فرگیٹ آباؤوٹ ایٹ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کیا ہیں یہ بتائیں فرگیٹ آباؤوٹ ایٹ وہ کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے راہول گاندی صرف ممبر آف پارلیمنٹ ہے ابھی دونٹ وری آباؤٹ اٹ اوکے یو آر یو آر گورننگ انڈیا تیل اس آباؤٹ کیا گورننس ہے آپ کی کسی لیڈر کو آپ سائیکوپیت بولتے رہتے ہیں کسی کو آپ بولتے ہیں اس کے اندر آتنگوازی ٹائپ بول دیتے ہیں آپ کسی لیڈر کو جاں جا کے کشمیر میں جن لوگوں گالیاں دینتے ہیں ان کے ساتھ سرکاریں مناتے رہتے ہیں سارے دندھ بند کام آپ کے سرکار میں ہو رہے ہیں اور آپ بولتے ہیں کانگریس کے زمانے میں تھا ہے تو who the hell cares about کانگریس گھر کی چابی تو ہم نے ابھی آپ کو دیئے گھر بند آپ کو کرنا تھا جب آپ نے گھری نہیں بند کیا پھر آپ بولتے ہیں کانگریس وہ چابی تو ایک اور کانگریس کے پاس تھی how do we care ہمیں کیا مطلب ہے راہول گاندی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کرنا we don't care about راہول گاندی who is he he's a member of parliament ڈیڑھلا گھر پہ کی نوکری کرتا ہے دیش میں اور کیا کرتا ہے جب آپ کا پرچار ہے نا وہ پرچار میں ساری کیسے ایک دو طرح کے پرچار ہوتے ایک تو ہوتا ہے positive پرچار ایک ہوتا ہے اس کے negative پرچار آپ نے اپنا جو positive پرچار کیا وہ جھوٹ کے اوپڑ تھا اور دوسروں کا جو پرچار کیا آپ لوگوں نے آپ نے ہی خود بڑا بنا دی ہم آپ کو ایک بات بتاتے 282 سیٹے لے کے اگر آپ آتے کانگریس کا استطعہ finish ہو جاتا finish کب بھی نہیں آسکتی تھی کانگریس کانگریس کیوں آئی پتہ ہے آپ لوگوں کی گلتیوں کی وجہ سے کانگریس واپس کھڑی ہو رہی ہے باقی کانگریس میں کوئی مادہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں کانگریس میں کوئی مادہ نہیں ہے آپ لوگوں کی بیوکوفیوں کے current کانگریس واپس آ رہی ہے revival mode پر ہے کیونکہ جنتا بھی کیا کرے ایک بیوکوف fail ہو گیا تو دوسرا بیوکوف کو پکڑ لو تیسرا alternative تو ہے ہی نہیں تو کھلے روکنے کی آپ کو کوئی اچھا نہیں ہے تو اچھا ہندو بھی آپ سے کٹتا چلے جا رہا ہے سمجھ یہ جب میرا لے لیجے جب موڈی جی پردار منتی بنیتے ہیں مجھے ایک ہوپ ہوئی تھی there is no doubt about it سب کو ہی ہوپ ہوئی تھی مجھے اس ہوپ کے اوپر کیا ہوا ایک عام آدمی لے کیرا ہوا ہر چیز میں جھوٹ ہر چیز میں جھوٹ false propaganda کر رکھا ہے آپ لوگوں نے بی جے پی آئی ٹی سل کیا کرتا ہے آپ بتا دیجئے کیا کرتا ہے موڈی جی کے اچھے کام کون سے بھکت پرموٹ کرتا ہے موڈی جی کے بارے میں کوئی پوچھنے تھا آپ کا بھکت تو گالیاں بھکتا ہے instead of that اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ گالیاں بھکے کوئی دکھت نہیں مگر میری سن لیجئے کہ موڈی جی کیا کر رہے ٹھیک ہے نا جتے ریلیشنشپس ہیں پوری کنٹریز کے ساتھ آج کی تاریخ میں آس پاس جو بھی کنٹریز ہیں آپ دعوے کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ یہ کنٹری کے ساتھ آج کی تاریخ میں سب سے بڑی ہیں ریلیشنشپ ہے انڈیا کا کوئی نہیں نیپال تک نہیں so you have failed you know on all subjects basically and you have to accept your failure اگر آپ اپنا failure accept نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی صدار نہیں لاسکتے پرابلم یہی ہے BJP میں اہم اتنا زیادہ ہے آپ لوگوں میں کہ آپ لوگوں کے اپنی گلتیاں بھی نہیں دکھتی ہے جب آپ کو اپنی گلتیاں نہیں دکھے گی تو آپ اپنی گلتیاں نہیں دکھیں گے تو آپ کیسے صدار نہ ہوگئے آپ کا ایک ہی کام ہے آپ کا ایک ہی کام ہے دوسری پارٹی کا مجاک اڑالا دوسری پارٹی کا مجاک اڑالنے سے آپ کہیں نہیں پہت سکتے لوگ باگ بے وکوف نہیں ہیں ٹھیک ہے لوگ باگ اندوستان کے عوام بے وکوف نہیں ہے آپ چیلنج کر رہے ہیں اندوستان کے عوام کو گلت ہے آپ کا یہ تو میرے بی جے پی کے بھائیوں کیونکہ آپ دیشواسی ہو سیم دیش میں رہتے ہو جب تک آپ دیش کو نہیں دیکھو گے بڑا اور اپنا جو نیتا کو آپ کرو گے بڑا تو یہی ہوگا آپ کے ساتھ تب ہی بی جے پی ریوائیم نہیں کر پاتی ہے دو باری سرکاریں بنائی ہیں آپ نے اٹل جی کی سرکار دو باری بنی سب ہوا کیوں نہیں کر پاتے آپ bycoz آپ کا جو آپ کا جو کیاڈر ہے نووو سرینج نہیں ہے اوپنے سرین ہوئیں اس کو پوزیٹی ویٹے کیardہ نہیں کیے اس کوی tatsächlich homico drum لوگوں کو دکھانے کے لئے نیچہ کیونکہ آپ کے يدر بھی یہی کرتے ہیں ساکشی مرآن کیا کرتے کچھ مل اینٹ جو آپ اس کو ٹکیٹ دیتے ہیں گریراہ سنگھ میں آسا ٹیلنٹ جو آپ اس کو ٹکیٹ دیتے ہیں آپ بتا دیجئے ٹکیٹ کی کیسے مل جاتی ان لوگوں کو جب ٹکٹی آپ اچھک کے گنڈے لوگوں کو دیں گے تو یہی تو آپ کی ایمیج بنے گی بڑی سیدھی سی بات ہے تو موڈی جی کی ایمیج خراب کرنے والے کانگریس نہیں ہیں آپ خود ہیں آپ نے خود موڈی جی کی ایمیج گروائی ہے اور اب آپ وہ الزام لگا رہے ہیں کانگریس پہ who cares about sonia gandhi who cares about کانگریس nobody cares you know the people who love india they don't care about کونسا لیڈر آئے کونسا نہیں آئے پردھان منتری ہمینے بڑا سے کچھ بھی بڑے کتا پروپاگینڈا آپ لوگوں نے کیا چاہے والا چاہے والا get over with it آپ چاہے والا چاہے والا کرتے رہتے ہو سانوبوتی لیتے ہو گریب کا لڑکا تھا وہ پردھان منتری بن گیا کوئی بھی بن جاؤ نا کس نے منا کر آئے بابا امریکہ میں تو چاہے بیچنے والے کے بڑی بڑی کمپنیاں ڈال دھی starbucks کیا ہے کافی بیچا کرتا تھا آدمی سیائٹل کے اندر وہ آج starbucks کا مالک ہے مارک زکربک کیا ہے گیراج میں سے شروع کیا تھا آج کہاں سے کام پہنچ گیا وارن بفٹ کیا ہے بل گیٹس کیا ہے تو آپ یہ جو سانوبوتی لیتے ہیں ارے تو گریب کا ہے پھر وہ فوٹوگرائفز اس کی ماں کے ساتھ ڈال رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں یہ بیوکو بنانے کے کام ہوتے ہیں ماں کے پاس جانا یہ سب ان کا پرسنل ہے ان کا فیملی ہے ان کی ماں ہے اس کو آپ لوگوں نے پروپاگینڈیا کیا سانوبوتی کے لیے نکلے ٹھیک ہے نا پھر ان کی وائف کے بارے میں آپ کلیر کٹ بتائی نہیں پا رہے لوگوں نے اس کا بھی مجاک اڑایا پتھو کیا ہے پتھو کیا ہے نریندر موجی جی کی بیوی ہے یا نہیں ہے پتھو کیا ہے پتھو کیا ہے پتھو کیا ہے تو آپ اس کو سمجھا ہی نہیں پائے تو on fronts you have been the failure and you are not accepting that yes we've failed you are not accepting it آپ ابھی بھی اس کو کانگریس پہ ڈال رہے ہیں بھئی کانگریس چوالی سیٹوں پہ آگئی تھی کانگریس کی کیا کیا اوقات تھی انڈیا میں اور آج کانگریس نے آپ سے پانچ پانچ راجے جیت لیا آپ لوگوں سے اوقات تو آپ نے پڑا ہی کانگریس کی اور اب آپ بول رہے ہیں کہ ہندوستان کی عوام یہ پھلانا ڈنگپانا یک پروش یہ سب this is all bullshit you know ایک پاورفل ڈیموکریسی میں there is no yuk پروش period okay کوئی yuk پروش شورش نہیں ہوتا چار سال کے لیے پاس سال کے لیے نوکری کرنے آتے ہیں نوکری کرنے ہیں کام کرسکے ٹھیک ہے دوبارہ آ جائیں گے نہیں کرسکے lock stock and barrel get out very simple what do you mean by جتنی بھی minorities ہیں اس کے اندر مسلم ہیں دنگیا پہلے بھی ہوتے تھے بابا کانگریس میں unfortunately آپ لوگ ایسے ٹائم پہ آئے ہیں سرکار بنانے کے لیے جب شوشل میڈیا بہت زیادہ بڑھ چکا تھا ہاتھ ہاتھ میں کیمرے ہو گئے تھے لوگوں کے گلت چھوٹی سی بات بھی کیمرے کر کے ڈال لیتے you didn't realize it کانگریس کے زمانے میں نہیں تھا تو لوگوں کو پتا نہیں لگتا تھا دنگیا تو اس ٹائم بھی ہوئی تھے بینکر دنگے ہوئے ہیں بینکر لوگ مرے بینکر corruption ہوا ہے کیا آپ کے ٹائم پہ corruption نہیں ہو اور آپ accept نہیں کر رہے اب آپ کو اگر بتاتے ہیں کہ پی این بی کا لپڑا ہے تو بولتے ہیں یہ تو کانگریس کے زمانے کا تھا تو بھئی چابی تو آپ کے پاس تھی تجوری آپ کے پاس ہے immigration سے آج میں نکل رہا ہے تو آپ accept کیوں نہیں کر رہے کہ آپ کے minister ملے ہوئے ہیں جو اس کو immigration سے نکلوا رہے ہیں یہ سب حرکتیں جو آپ کی ہے یہی آپ کی بچکانی حرکتیں ہیں اور اسی لئے بولتا ہوں بی جے بی ٹرین نہیں ہے ابھی بی جے پی ٹرین نہیں ہے سرکار چلانے کے لئے پہلے سٹیٹس کے اندر آپ تھوڑی بہت ہو کر یہ اس کے اندر پریکٹس تھوڑے یہ جو اپنے municipality کے چناب ہوتے ہیں اس پر پریکٹس کریے اس کے بعد آنا دوبارہ آپ کا شک EVM پہ لوگوں کو شک ہوتا ہے اگر democracy میں شک ہے تو وہ شک دور کرنے کا کس کا کام ہے central government کا ہے اور کسی کا نہیں ہے آپ کسی چیز میں بھی شک دور نہیں کر پاتے کسی بھی چیز میں شک ہوتا ہے اب آپ نے CM بنوا دیا اتر پردیش کا کہ آپ کو دکھتا نہیں ہے اندھے ہیں یا دکھتا نہیں ہے یا اتتے بڑے بھکت بن چکے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے وہاں پر راون بھی آ جائے تو بھی آپ کو نہیں دکھے گا کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں اب آپ بولیں گے کانگریس کے زمانے میں who cares about کانگریس ابھی چاہ بھی آپ کے ہاتھ میں ڈرائیور آپ ہیں آپ کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہے آپ کو چلانے پڑے گی گاڑی سہی نہیں گاڑی چلا سکتے سہی اتر جائیے گاڑی سے بڑی سیدھی بات ہے اتر جائیے گاڑی سے ٹھیکہ نہیں لیا ہے بھائی آپ کو ٹھیکہ نہیں دیا ہے کوئی ہندوستان کی بپوتی نہیں ہے آپ کی ہندوستان کیا آپ نے ایک بھائی راج کر دیا اب آپ کے ہمیشہ صاحب بولتے پتاہ سال تک راج کریں گے ایسی کو توی یرین نہیں ہے اس کو ا backlagonzę بولتے ہیں ج nurse how can you say that will rule for next 50 years amir baba ziaegen رäs Angریہ بھی نہیں بول پائے مughal بھی نہیں بول پائے کہ ہم ہندوستان پہ 200 سال راج کییں گے کون بول تھا کوئی بولا تھا جب آئے تھے بولتے کہ ہم تو ڈوستو سال رہیں گے راکھے Bugün ہے کہ وہ für公 Вы ڈہوں نے رو Merci راکھے everywhere ڈہ JEOn اندر سارے بیٹس بولتے ہیں یہ نوکریوں کا آپ کا پتہ نہیں اور بیس آزار نوکری کے لئے دو کروڑے اپلیکیشن جا جاتی ہیں سب جگہ آپ لوگ بولتے ہیں لیکسٹی دے دی یہ کر دیا وہ کر دیا کتے گاؤں گاؤں دکھا دیں یہاں پہ بجلی نہیں پہنچی پانی کی بیبستہ نہیں ہے ساف ہوا کرنی پائے آپ لوگ اتی تو شرم کر لو یار دلی کے ہوا آپ کے جو نیتا ہے وہ بھی وہی دلی کے ہوا میں جی رہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے پردان منتری جی کتے انہیل دی ہو گئے آئیڈیا بھی آپ کو کبھی آپ لوگوں نے پوچھا کہ پردان منتری صاحب آپ کا جو آپ کی صحت کیسی ہے یو ایس پریسیڈنٹ کا صحت کا جو بولٹن ہوتا ہے نا وہ پمبلک ڈومین میں آتا ہے بیکوز وی نیڈ ٹو نو ہمارے یو ایس پریسیڈنٹ کی آج کی تاریخ میں کیسی ہیلتھ چل رہی ہے بی نیڈ ٹو بیہب در رائٹ بیکوز ان کے اوپر اتنا بڑا گیم پردان منتری موڈی جی کا ہیلتھ کبھی نکلا ہے کیا بولٹن کبھی نکلا ہیلتھ بولٹن میں آپ کو بجائیتا ہوں پردان منتری موڈی جی کا وجن اس سے دو ہزار چودہ کے بعد آج ان کا وجہ نہیں ملا لہے نا وجہ نہیں بڑھ چکا ہے ان کا ہر چیز میں ڈراما کریٹ کرا ہے آپ لوگوں نے یوگا کر رہے ہیں تو ڈراما کریٹ کیا ایکسرسائز کرنے تو پردان منتری صاحب اپنے ایکسرسائز کر رہے ہیں you know you have not addressed the subjects in india what the only thing what you did was propaganda propaganda پردان منتری صاحب جاڑو لگا رہے ہیں یار آپ بچوں کو ٹرین کریں you know schoolوں میں ٹرین کریں کوئی کچھلا نہیں ہوگا پردان منتری سلمان کھان سے جاڑو لگا رہے ہیں پتنگیں اڑو رہے ہیں you know salman khan سے who cares about it who cares intelligent people they don't even care آپ پتنگ ڑو پتنگ پچڑ جاؤ nobody cares about it what india wanted is okay now say for example کہ نریندر مودی جی آئے تھے بہت بڑی ideas کے ساتھ آئے تھے but he failed right کتے business آگئے بتا دیجے کتی American companies آگئی بتا دیجے FDI میں کتا پیسہ آگیا بتا دیجے کتی jobs لگ گئی بتا دیجے third grade companies ہیں نا جو Korea کی Japan کی اور America کی وہ وہاں کے factoryہ لگا رہے ہیں third grade companies جن کا مال نہیں بکتا اپنے دیش میں ان کو ایک اور market چیئے تھا اور سب سے بڑا consumer market آج کی تاریخ میں انڈیا ہے سمجھ میں آگئی آپ کے کیوں آرہے McDonald's اور KFC یا کتا بھی نہیں کھاتا McDonald's کا برگر ساپ بتاتے ہیں باپ کتا بھی نہیں کھاتا اور اندستان میں لائن لگا کے کھا رہے ہیں ساپ ان کو پتا ہی نہیں کیا کھا رہے ہیں کیونکہ انگریجی چیزیں وہ کھائیں گے انفیریٹی کمپلیکس سے گرست ہیں یہ انگریجوں نے اپنے اندر چھوڑ دیا ہے کہ تم نیچے ہو ہم سے اور وہ آج تک اسی میں جندہ ہے تو آب لوگ image building کرتے ہیں کسی بھی نیتا کی image building کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام بولتا ہے مترو مترو بھائی بہن ہو بھائی بہن ہو بھائیو we are not your friends میں کوئی پردانمنٹری کا دوس نہیں ہوں میں کوئی پردانمنٹری کا بھائی نہیں ہوں so don't address me like مترو مترو اور بھائی اور بہنوں لا 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 بہتا ہے آپ اپنے پرائیم نیسٹر اور انڈیائی آئے اور اپنے پیارے دیشواسی ہو ایسا ہے آپ کو ہر جگہ آپ ریلی میں جا کے مترو مترو بھائی بہنوں کون سے مترو آپ کے سگے بھائی کا آپ کو دھیان نہیں رکھتے آپ آپ کی ماں اکلی رہتی ہے ان کا دھیان نہیں ہے اور پھر آپ بولتے ہو آپ ہمارے پریبار ہے پہلے اپنے سگے بھائی بہنوں کو آپ سیٹ کریے ہم تو یہ چاہتے ہیں اور اس کے بعد آکے مترو بھائی بہنوں کریے گا یہ جو چیزیں بکٹی ہیں ادھر جہاں پہ سماج میں اپنے مند بدھی ہوتی ہے یہ وہاں بکٹی ہے US پریزیڈنٹ نے آج تک نہیں کہا my friends my brothers and sisters no I have seen four elections here George Bush نے نہیں کہا Bill Clinton نہیں کہا Barack Obama نہیں کہا Trump نے نہیں کہا never what they address is my countrymen let's make America great again that's what they do آپ نے کیا کہا ساری ریالیز میں آپ نے سونیا گاندھی کو گالیاں بکی راہول گاندھی کو گالیاں بکی تین ساڑھے تین سال تک وہ گالیاں بکتے تھے جب راہول گاندھی بکنے لگے گالی تب آپ بولے گی یہ دیکھو صاحب واپس گاندھی پریوار آ رہا ہے وہ آئے اس لئے رہا ہے کیونکہ آپ فیل ہو گئے چوالیس سیٹ کے بعد تو ان کا گلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا گلہ دبوچ کے کانگریس واقعی میں کانگریس مکت بہادرد آپ کر سکتے تھے مگر آپ میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہے آپ میں کیونکہ آپ ایک جھوٹ کی سیاست چلا رہے ہیں سنتوں کو لے آتے ہیں بیچ میں ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہیں میڈیا کو خریل دیا ایک مولانا کو بٹھا دیا ایک پندیت کو بٹھا دیا بڑھوارے ادھر کام کی بات کدھر ہوتی ہے کام کی بات کدھر ہوتی ہے بھائی آپ مجھے بتاؤ کون سی ڈیبیٹ ہے جس کا آخری میں جا کے سمادھار نکلاو ٹی وی پہ پسنے ساڑھے چار سال میں ایک ڈیبیٹ بتا دو کچھ نہیں ہے ادھر سے راجیب تیاغی صاحب شروع ہو جاتے ہیں ادھر سے سمبیت پاترہ شروع ہو جاتے ہیں ادھر سے اس کے لئے لکپور شرمہ شروع ہو جاتی ہے ادھر سے سمبیت پاترہ شروع ہو جاتے ہیں ایک وہ اپنے یو پی کا گورو وکیل وہ ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں ادھر سے دوسری شروع ہو جاتی ہے کیا نوٹنکیا لگا رکھی سمیں برباد کیا آپ نے عوام کا سمیں برباد کیا اپنا سمیں برباد کیا پیسہ برباد کر دیا آپ جو 2019 کا الیکشن آئے گا الیکشن کا کھڑچہ آئے گا وہ کس پہ پڑے گا گریب آدمی پڑے گا آپ لوگوں نے اپنی تنکھاؤں میں سے پیسے دینے جو آپ کو تنکھائیں ملی پانچ سال میں آپ تھی نا اپنا پیسہ لگانے والا وہ تو ٹیکس پیرز کا پیسہ ہوگا ایک لاکھ کروڑ کا چناؤ ہو رہا ہے سب 2019 میں جس دیش کے اندر بیالیس پرسنٹ بچے کوپوشت ہیں اُس دیش کے اندر ایک لاکھ کروڑ کا چناؤ ہو رہا ہے تو کہاں پہ چیکس انڈ پیلنسز ہے بھائی ویرز اٹ اگر آپ میں اتنا دم ہے اچھا چلو مجھے ایک چیز اور بتاو بی جی پی والا ایک چیز اور بتاو اگر موڈی جی نے اچھے کام کیے ہوتے تو موڈی جی کو ریلی میں جانے کی کیا ضرورت ہے کام بولتا کام بولتا ہر ایک ریلی میں وہ جا رہے ہیں پردار منتری کو آفیس بھی سمال رہے ہیں باہر بھی ٹور لگا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں بی جی پی والا آپ لوگوں نے کیا کیا کونسی مدد کر دیا آج تک موڈی جی کی کونسی مدد کریا آپ نے کچھ مدد نہیں کری صرف گالیاں بکیل لوگوں کو اگر اتنی شرم ہوتی نا تو موڈی جی نے بولا صاف صفائی رکھو تو اپنے مولے میں صاف صفائی رکھ کے دکھاتے تم نے خود نہیں کیا کتے لوگوں نے یوگا کر لیا جی آج کی طرح کی بی جی پی کے بکتوں لے کتے لوگوں کو بی جی پی کے بکتوں باقی چھوڑو بی جی پی کے بکتوں کو سٹارٹ اپ انڈیا ڈیجیٹل انڈیا میک ان انڈیا میں کن کن لوگوں نے کام کیا کچھ نہیں کیا صرف لوگوں گالیاں بکنے کا اور ہرہر موڈی گھرگر موڈی کرنے کا موڈی صاحب یہ آپ کو بند کرنا چاہیے تھا you should have addressed اپنے یہ جو پروگرام آتا ہے آپ کا ریڈیو میں من کی بات میں ان لوگوں کو ڈاٹ لگانی چاہیے تھی یہ سب بکواز بلکل بند کریں اور ساتھ مل کے چلیں تب بھی آپ کا برینڈ موڈی سکسیسول ہوتا صاحب دنیا میں برینڈ بڑی جلدی بنتے اور بڑی جلدی پٹتے ایک برینڈ بنایا تھا نیرم موڈی کا ہمارے دندے میں چھ سال میں بوریا بشترہ ہو گیا کروگڑو روپیا خرچ کیا اس نے چھ سال میں بوریا بشترہ آؤٹ آپ لوگ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں نیرم موڈی نے یہاں پہ ہمیں آپ کو بتائے تو سیمیل برادرز دو کمپنیاں وہ بیچ کھایا وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو بیچ کھایا مادوانی نے خرید دی کھایاں وہ کمپنیاں آپ لوگوں نے کیا کر لیا کچھ نہیں کر سکے ہم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا chapter 11 اس نے فائل کر دیا that's it اب کیا کر ہوگے ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہ پیپل آلوزنگ مانی پیپل آلوزنگ دیر سلیپ پیپل آلوزنگ پیپل آلوزنگ پیپل آلوزنگ پیپل آلوزنگ پیپل آلوزنگ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بھیل بریجز بھیل بھیل روزنگ پیپل آلوزنگ پیپل آلوزنگ پیسا ہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے بریج پر جا کے کیا کر لیں گے نوکریہ ہیں نوکریہ آپ کو ہی پتہ نوکریہ ہیں کتے سارے بی جی پی بھگت آج کی بیروجگار ہیں بتا دو بیروجگار کی میری دیفینیشن کیا ہے میں شروع سے بتا رہا ہوں دو لاکھ روپے اندر کم اگر آپ ہندوستان میں کما رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بیروجگار سمجھ لیجئے کیونکہ مہنگائی تو رکنے والی ہے نہیں ٹھیک ہے نا اب رہنے والا اطرصہ مکیش امبانی بھی رہ رہے ہیں اس دیش کے اندر اور ایک بیچارہ گریب بھی رہ رہا ہے تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا بیروجگاری کیا ہے وہ ہوتا ہے پر کیاپٹا انکم سے اگر دو لاکھ روپے اندر اس مہنگائی کے دور میں آپ کما رہے ہیں تو اپنے آپ کو بیروجگاری سمجھ لیجئے کیونکہ اس مہینے کی تیس تاریک تک آپ تھنٹن گو پال ہو جاتے ہیں کوئی بچت نہیں ہوتی جس دیش میں آپ اپنی انکم سے بچت نہیں کر سکتے نا وہ دیش میں بیروجگاری ہوتی ہے بڑی سمپل ہے اگر آپ لوگ بچت کرتے ہو نا اپنی انکم سے تو پھر آپ بیروجگار نہیں ہو کیونکہ آپ سب خرچہ کرنا کے بعد بھی آپ کے گھر میں کچھ پیسہ بچتا ہے ہر میں نے that means بیروجگاری نہیں ہے تو بیروجگاری کی جو definition ہے نا آپ لوگ کی وہی غلط ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نوکری لگوا دی تو روجگار لگ گیا نا نہیں وہ نوکری لگا دی وہ آپ کے bill چکانے کے لگائی ہے وہ اس کی بچت کیا ہو رہی ہے اگر وہ بچا نہیں پڑا پیسے تو وہ بیروجگار ہے بڑی سیدھی سی بات ہے بھئی چار روٹی کا آپ کی بھوک ہے اور آپ کو پانچ روٹی دے دی چار روٹی میں آپ کا پیڑ بھر گیا ایک روٹی آپ کے بعد ایکشنا رہ گئی تو وہ اچھی بات ہے نا آپ کسی اور کو بھی کھلا سکتے ہو مگر جب آپ کے بعد ایک روٹی اچھی نہیں رہی اور چار روٹی کے اندر آپ پھر بھی بھوکے رہ گئے تو آپ کیا ہو آپ تو بھوکے ہی ہو so the only thing is موضی جی یوہاں کے دیش کو آپ جوش نہیں دے پائے اگر یوہاں کو آپ جوش دے دیتے یہ اتنے بڑے انجن تے آپ کے پاس کہ یہ دیش میں اتنہ بڑا کام کر جاتے ہیں دیش کا یوہاں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور یہ واقعی بھی ہو جاتا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی اور آپ کے جو اتنے سپورٹر ہیں انہوں کی نیت ٹھیک ہوتی مگر یہ نہیں تھی تو جتنہ یہ پروپگینڈا میں ویڈیو ڈال رہے ہیں نا ابھی کہ موضی جی آگئے تھے ایک بڑا بڑا موقع تھا انڈیا میں یہ تھا وہ تھا you know I can guarantee you one thing all the BJP people ہر ایک محلے کے اندر آج کی تاریخ میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ان سے بھی بڑا کام کر کے دکھا دیں ہر ایک محلے میں انڈیا میں جو ان سے زیادہ دماغ رکھتے ہیں ان سے زیادہ بڑے دیش بھکتے ہیں ہم آپ گارنٹی کرتے ہیں آپ لوگ آپ کے نیتہ بولتے ہیں قبروں میں سے مہلاؤں کو نکال کے ان کا بلاتکار کر دو ایسے لیڈر ہوتے ہیں آپ کے نام کس کا خراب ہوا موڈی جی کا کس کا نام خراب ہوتا ہے جب موڈی جی کا نام خراب ہوتا ہے کس کا نام پہلے بار خراب ہوتا ہے انڈیا کا نام خراب ہوتا ہے جب آپ کے نیتہ کے ڈیالوگ باجی سارا جتنی بھی پششی میں دیشوں کی میڈیا ہے وہ اٹھا لیتی ہے نام کس کا خراب ہوا انڈیا پرائیم سٹر کون ہے مسٹر موڈی نام کس کا خراب ہوا مسٹر موڈی کا بات ختم you know so you need to understand you need to see practicality and اپنے آپ سے سچ بولنا سیکھئے especially the politicians you know you people are the biggest liars on the face of this earth biggest liars اور آپ لو اتنے کانفیڈنٹلی جھوٹ بولتے ہو مرہا اتنے بڑے آپ لوگ ایکٹرز ہو اتنے کانفیڈنٹلی جھوٹ بولتے ہو کہ سامنے والا جو ایک ماسوم آدمی ہے وہ بھی سمجھتا ہے یار یہ واقعی میں سچ بول رہے ہیں کیا تو اتنے کانفیڈنٹلی جھوٹ بولنے میں یہ جو کڑی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے مکڈ کر رہا ہے اور ہم اویرنیس پھلا رہے ہیں ہم کسی کو غلط نہیں بولتے یہ آپ لوگ آپس میں بولتے ہو سنسد میں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مجھا کھڑاتے ہیں راہول گاندی موڈی جی کا موڈی جی راہول گاندی دونوں کے سپورٹر ایک گھٹ ہو جاتے ہیں اور دونوں کے سپورٹر اور پھر اپنے اپنے مہمے بنا بنا کے ڈالتے رہتے ہیں یہی کام ہے اور کسانوں کا جو پرابلم ہے ہم گیارنٹی کرتے ہیں آپ کو کسانوں کے پرابلم اب آپ بولیں گے صاحب یہ کون ہے بولنے والے ارے دے دو نا ہمارے کو پچاس کسان دے دو دو سال دے دو ہم پچاس کسانوں کرونپتی بنا کے نہیں دکھا دیا تو نہیں چاہیے آپ کی مدد نہیں چاہیے آپ پکھرات کچھ نہیں چاہیے کسان کی محنت اور ہمارا دواغ بہت ہے دکھا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے پریشان نہ کریں کسان کو کسان پریشان ہے وہ آپ کی نیتیوں کے کارن ہے مہنتی قوم ہے سب سے زیادہ محنت کسان کرتا ہے یا فوج کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا باقی نٹھل لے باقی نٹھل لے ہم آپ کو گیارنٹی کرتے ہیں ساٹھ پرسنٹ یو آج کی تاریخ میں بھارت کا نٹھلہ ہو چکا ہے کیونکہ کیونکہ نٹھل لہا ہو گیا کیونکہ جو سپریم کمانڈر ہے آج کی تاریخ میں پردان منطری صاحب وہ ان کو دے ہی نہیں پائے ویجن اور انہوں نے صرف ویجن دیا ہے اپنے بھکتوں کو کہ تم میرے کو سیف گارڈ کرو میں جو بھی بولوں ہاں میں ہاں ملاتے رو تو بھئی آپ نے تو پھر ایسا ہے کہ توتے کر بنا لیے زیادہ وہ ہی کرتے ہیں ہاں میں ہاں تو توتے ہی ملاتے ہیں آپ کو توتے نہیں بنانے چاہے تھے آپ کو یواؤں کی ایک فوج بنانی چاہے تھے جو دیش کو آگے لے جا سکتے ہیں وہ آپ کرنی پائے دوسری بات اور بتاتے ہیں مودی جی کبھی یہ بھی سٹیٹسٹکس بول دیا کرے گی کتنا یواؤں بھاہر آ رہا ہے پڑھنے کے لئے چیک کریے سٹیٹسٹکس آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے صاحب جن کے پاس پیسہ ہے نا جو دو پاس گھاگ روپے میں نہ کھرچ کر سکتے ہیں پڑھائی میں وہ سب امریکہ آ رہے ہیں تو آپ کا پہلے تو پہلے تو وہاں سے پیسہ نکلا دیش میں سے اب دماغ بھی دیش میں سے نکل رہا ہے اب آپ کے اگر یہ رن نکتی ہے کہ میرے کو تو سارے کے سارے جتنے بیوکوف لوگوں کی ایک فوج کھڑی کر دینی ہے جو مجھے در الیکشن در الیکشن میں مجھے پردار منتی بنا کے سے کہ تب تو آپ سکسسفل ہو جائیں گے گیارنٹی ہے اگر انہی یواؤں میں دماغ آگے اور ان میں ویجن آگے آگے کرنے کا تو پھر آپ کیا راہول گاندی کے آپ میں سے کوئی پردار منتی بنی نہیں سکتا گیارنٹی ہے بیکال میں آپ کو گیارنٹی کرتا ہوں ایٹین ایئر روڈ بوئی is much smarter than both of you in India both of you اٹھارہ سال کا یواؤں اس کو صرف آپ کو ویجن دینا ہے the day you give him the vision he is much smarter than نریندر موڈی اور راہول گاندی گیارنٹی ٹھیکی نا تو یہ کی ایمیج بیلڈنگ میں تو کبھی بھی نہیں بولا تھا آپ کون سے کپڑے پہنتے ہیں میں تو چاہتا ہوں میرے پردار منتری اچھے دکھیں اچھے کپڑے پہنے میں اسی چیپ حرکتیں نہیں کرتا جیسے کانگریس والے کرتے تھے کہ صاحب یہ کوٹ سلوا لیا یا کتی دریسے چینج کرتے نو you are the state head you have to do all these things that's fine with me but then you know end of the day پھر وہ ہی اپنے چائے والے کی باتیں شروع ہو جاتی ہے get over بہت سٹیشنوں پہ بہت بچے چائے بیشتے سب ہوتا ہے کوئی یہ چائے والے کی جو تھیوری ہے یہ آپ پہ بومرینگ کر گئی ہے سی زی زی بات ہے یہ اُلٹا آپ پہ پڑ گئی ایک سٹوری بنائی تھی سٹوری کا آنتی نہیں ہو رہا جب دیکھو چائے والا چائے والا ارے بھئی ڈائی گنٹے پہ فلم ختم ہو جاتی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اس سے مطلب ہے کیا کرتے تھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے سمجھے تھا جتے بھی بی جے پی کے بھکت ہیں بھئی تم لوگ تم لوگ تھوڑے تھوڑا دماغ لگاؤ اپنے میں تم لوگ کے پاس بہت بڑا موقع تھا واقعی میں کانگریس مکت بھارت ہو جاتا مگر اب اب کیا ہے بھکت مکت بھارت چیئے ہمارے کو بھکت مکت بھارت چاہیے کوئی بھی پارٹی کا ہو چاہیے وہ ایم آئی ایم کا ہو چاہیے وہ کانگریس کا ہو چاہیے وہ بی جے پی کا ہو چاہیے سماج بھارتی کا ہو ہمیں بھکت مکت بھارت چیئے جتے دن یہ بھارت بھارت یہ ہو جائے گا لہا بھکت مکت بھارت اس دن اس دیش کا یوہ ہم آپ کو گیرنٹی کرتے ہیں بیس سال کے اندر اندر امریکہ کے ساتھ میں آگے کھڑا کر دے گا دیش کو اس کے لئے ایسا لیڈر چاہیے جو یونائٹ کر سکے انڈیا کو ایک تا میں جو طاقت ہے نا پرانی کہانی نہیں سنی گیا آپ لوگوں نے پانچ پینسلیں دے دو نہیں توری جاتی ایک دے دو کٹاک سے توری جاتی سمجھ میں نہیں آتی بات پرانی بات ہے سب بھول گئے سکول میں سکھایا جاتا تھا کہ جب کوئی بولتا ہے تو چھپ رہنا چاہیے سننا چاہیے نہیں سمجھ میں آتی بات سب بھی ایک ساتھ بات کریں گے تو جب سب بھی ایک ساتھ بات کریں گے کسی ہوں کسی کی بات سمجھ نہیں آنے والی that's what happens in parliament that's what happens in tv that's what happens in the homes in india that's the problem because everybody speaks together nothing is going to get resolved you have wasted 10 years of your life ہم آپ کو گیرنٹی کرتے ہیں جتہ بھی آج کی طرح میں politics has wasted 10 years of your life دس سال آپ کی زندگی کے اس راجنیتی نے ختم کریں پانچ سال آخری کے کانگریس کے اور ابھی کے پانچ سال 10 years over and out جو دس سال کا بچہ تھا آج بیس سال کا ہو گیا اس کو نوکری چاہیے اس کا بیاء کروانا ہے اس کا گھر خریدنا ہے اس کو گاڑی خریدنی ہے کیا پلان ہے آپ کے پاس نہیں ہے کسی نیتا کے پاس پلان ہے نہیں ہے کوئی بتا سکتا ہے یہاں بھی بیس سال کے عمرے میں تیرے پاس یہ سب کھڑا ہو جائے گا نہیں ہے کمپیری دن میں امریکہ کو دیکھ لینا آج دس سال کے بچے کو بتا سکتے ہیں کوئی کسی کو نہیں بولتا ہمیں اس کے لئے ریبابلک پارٹی مکت چاہیے امریکہ یا ہمیں اس کے لئے ڈیموکریٹک پارٹی مکت چاہیے امریکہ نوپڈی ٹاکس اگر آپ نے نہیں ہے اپوڈیشن دیموکریسی کن نیور فنکشن پیریئیٹ آپ نے اپنے سرکار بنانا آسان ہے وپکش تیار کرنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے اور وہی دیش سکسیسفل ہوتا ہے جو وپکش تیار کرتا ہے سرکار نہیں وپکش کیونکہ وپکش آپ کا کام کروائے گا سرکار تو نٹھلی ہو جاتی ہے اب ان کے حساب سے تو انہوں نے چودہ سال میں پس نے ساٹھ سال میں کانگریس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ان کے حساب سے تو یہی ہے یہ جس گھر میں رہ رہے ہیں سیون آٹھ سی آر بے وہ کس نے کب بناتا وہ کانگریس کے زمانے بنا جتے منسٹر آج کی تاریخ میں بی جے پی والے رہ رہے ہیں وہ کب بناتا وہ کانگریس کے زمانے پڑھا جس سکولوں میں سارے منسٹر پڑے اگر پڑے ہوں تو وہ کب بناتا کانگریس کے زمانے میں کالج کب بناتے کانگریس کے زمانے میں جس روڈ پہ جاتے ہیں کب بناتا کانگریس کے زمانے میں جدھر سے ان کی برات نکلی وہ کانا سے نکلتی ہے کس روڈ پہ کانگریس کے زمانے سے سٹاپ بلیمنگ ا stationedدار ہے ایکسیپٹ ہم اپنے طریقے سدھاریں گے ہمارے کو واپس آنا چناؤں میں اور ہم جیت کے دکھائیں گے ایک اپنے پوزیٹیو چیز لے کے آئیے دوسروں کو گالیاں بکنا ہم بطنوں کو گالیاں بکتے رہتے ہیں اٹھا اٹھا کے آئے بے وکوفوں والی باتیں کرنا ایک آپ نے سرجیکل سٹائی کے کر دی اس کا بشریہ آپ کو کھا جانے کا وہ آرمی کرتی ہے آرمی کسی کی نہیں ہے نہ بی جے پی کی نہ کانگریس کی نہ آمانی پارٹی کی آرمی is an independent body don't drag آرمی into it don't do that okay اور جب سرجیکل سٹائیک ہوتی ہے نا اس کا announcement نہیں ہوتا ہے بے وکوف کسی اور کو بنانا سرجیکل سٹائیک ختم ہونے کے بعد announcement ہوتا ہے کہ we have done the surgical strike there is nobody in the world who says US آرمی ہر روز سرجیکل سٹائیک کرتی دنیا بر میں کہیں کہیں وہ announce نہیں کرتی وہ کرنے کے بعد بولتی ہے کر چکے ہیں کام ختم okay so behave yourselves جتے بھی بی جے پی والے بھائی اپنی حرکتوں کی باج نہیں ہوگئے تم نے ہی ہم نے تو پہلی ویڈیو ڈال جئے تھا ڈھائی سال پہلے میرا ایک ویڈیو ہے ڈھائی سال پہلے ویڈیو ڈال جئے تھا اگر مودی جی کی سیاست کا کوئی بیڑا گھر کرے گا نا وہ یہی بھکت ہیں اور کوئی نہیں ہے اور کسی میں تو دم ہی نہیں تھا کانگریس تو دم ہی نہیں تھا عام آدمی پارٹی تو بچی تھی اٹھ رہی تھی اس طرح تو آپ نے خود نہیں ہی اپنا بیڑا گھر کیا ہے اور اب آپ الجام ڈال رہے ہیں دوسروں کے اوپر کیونکہ آپ میں ہمت نہیں ہے بولنے کی کہ ہاں ہم لوگ فیل ہو گئے بول دو رہا چھاتی ٹوک کے چھپن انچ کا سینہ ہے بول دو ہاں میں فیل ہو گیا کوئی دکت نہیں ہے دیش آپ کو ہو سکتا ہے دوبارہ موقع دے دیں مگر آپ وہ جب تک نہیں بولیں گے تب تک آپ چانسز بہت کم ہیں انیس ان انٹل وہ جو آپ اپنے بٹنوں کے کھیل آپ نے کچھ کر دیئے تو وہ الگ بات ہے اگر وہ کر دیں تو آپ آ جائیں گے باپس اگر نہیں کر پائے تو کانگریس آئی تھی چمالس پہ آپ چمالس پہ آنے کی پورے چانسز ہیں آپ کے پورے اور یہ جو چانسز آپ کے بنائے ہیں یہ آپ کے پارٹی سپورٹرز نے بنائے ہیں اور آپ کے بیٹو کے جو لیڈرز ہیں جو الٹی سیدھے کے بیان دیتے رہتے ہیں ان لوگوں نے یہ آپ کا بیڑا گھر کیا ہے آپ نے خود کرائے گا ٹھیک ہے نا بھائی تو وہ تھنڈے جمال سے سوچیں ابھی بھی پانچھے منہ کا ٹائم ہے سپرٹرز رائیٹ پیپل میڈ بھی فرم این پارٹی پیپل unite to support پیپل have to support the people پیپل شود نہ سپورٹ پیٹی ٹھیک ہے نا تو آپ اچھے پلیرز کو سپورٹ کریں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا ہو تب انڈیا کی گروہت ہوگی اہتر ویس اس نہ بہت چاہتے ہیں اب گالی گلوچ مت کرنا ہے اس میں بی جے بھی بکتوں کی تمہاری گالیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں پہ تم کیا تمہارا نیتا گیا تمہاری پارٹی گیا دیش سے بڑی نہیں ہو سکتی ہونے بھی نہیں دیں گے جتنی کوشش کر لو نہیں ہونے دیں گے تینکیو سو مچ